اللہم کل ولی قل حجت بن الحسن علیہ السلام اللہم کل حجت بن حسن علیہ السلام ایشواق نو مالک وارس اتا فرما جو بے اولادن وارس اتا فرما آخری دعا ہے تمام مومن انوامین آخری چاہی دئیے الہی کائنات دے یوسف حجت القائم امام زمانہ دے ظہور اچتاجیل فرما آمی کام ساری اکھا نو امام دی زیارت دے کامل بنا مرہومین دے درجات بلند فرما یا رب محمد انواء آل محمد وعجل فرجہ آل محمد بلند سلام آل محمد بلند اللہ محمد بلند آل محمد بلند سلام آل محمد بلند تھوڑے سلوان پڑھ دے پہو گرمی منائی بیٹھے ہوئی ہے جان کے لئے سلام آل محمد بلند سلام آل محمد بلند سلام آل محمد بلند سلام آل محمد بلند وَالَّجَمَّكِ الْمَدْنِينَ کیلم فیشان ہی وَمَارْسَلْنَا وَقَائِلًا رحمت للعالمين صلوات سَعِبِتَعُ جَوَلْ مِرَا جَوَلْ بُرَا كَوَلْ لَا عَلَمْ اسمہ مقدسن مُنَوَرٌ مَرْفُونَ مَنْكُوسٌ فِي لَوْحِ وَالْقَلَمْ أَحْمَدُنِ الْمُصْطَفَى سَلَوَا 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 مُلَا سَلَوَا وَغِیْرَهِ وَخَلِیفَتِهِ وَابْنُمِهِ عَلِي بْنِ عَبِي تَعُلِب امیرِ الْمُؤْمِنِينَ عَرَائِ حَدْرِی یا علی مشکل کشا میرے دیکھو میرے دیکھو زینت المسجد وَالُمِمْبَر فَاتِهِ الْوَدِهِ وَالْمَدْرِهِ وَالْحُنَئِ الْقَدَائِ تَعْوَسْدِيَهِ کب عزت والے لوگو باہ سائن دی تو خوستہ رکھے یہ تھا جڑی اللہ عزت لیتی ہے تُسا مومنہ دی اقوست پی بسمال اکرم مالک تُسا سارے ہیں دی زندگی طرح دیڑے امت ڈکھ دیتے السلام وَالسَّيَدَةِ الْقَدْرِهِ مَعْرُومَتِ الْمِرَاسِ مَعْرُومَتِ الْقَدْرِهِ مَعْرُومَتِ الْقَدْرِهِ کیا ہوا بھائی شواق اونوے لے دا بند پڑم عزت اللہ لوگ میرے سامنے بیٹھے تھک مجھنا بچ ریا تھے اٹھارا بیراما دی بھینہی لیکل مانا پاستے آئے شاہ شمسالے ہو جڑے علماء لے دے ماتمی بیٹھے ہو بھائی جان ڈا محرم نہیں یارا محرم ویر دلاشتے آئی ان میری سائن سائن دلاشتے گل نہیں کی تھی اب بات دلاشتے آکے کوئی گزرے اویلہ یادہ ہے روکیا دی اب بات تیدی زندگی میں چاہم دے خیمے آتو تیرکی پکیاں باندھے پروازے آج باد تیرے میدین سلدے قاتل آکھ کھڑے نمل دروازے آرموں میں رو پہ ہے بھائی جان روکیا دی کنی ہے باز کیا تھی پہندا آم میں دی زندگی توں جے تیر یوں دی امار دروازے ناجڑ کا دے آج کاتل پچھ داتے کو کہڑے ویر تے آج کاتل پچھ داتے کو کہڑے ویر تے آج کاتل پچھ داتے کو کہڑے آج کاتل پچھ داتے کو کہڑے آج کاتل پچھ داتے کو کہڑے ویر تے کمار میں وہ شہید دی شادت دی چھتر شروع کر بھی تھی میں شانت پڑھنی نہیں میں صرف خیمیاں تو ابباس کو تردہ دیکھ کے پتہ نہیں کی میں سہ گئی ہیں ہاتھ کھول لے سوڑے بدی بیٹھے ہو دو شہید ہے سن ملتانہ لے ہو جنہاں دی شادت دا چکے میں انہاں اٹھارہ سالہ بھائی شواک جڑی پندرہ سال پہ چھے میں ذاکری کیتی ہے وہ میں جذبات اچھ کیتی ہے ترہ سالوں تمہیں کوشش کیتی ہے جو رمضی ہے ستراک کہ لوگ تو روپ ہوں گے میری تمام مومنین دے چہرے تے نگاہے پردیچ بانوالیاں میری امامہ مینہ اللہ توڑے پردیچ سلامت رکھے دو ایسے شہید ہیں جنہاں دی شہادت دا ورم درد زمانہ نہیں لاسا گیا جو حسین کو ڈک پہنچا گیتا ہے نوجوانی میری مجلس سے چھ بیٹھے ہو بزرگی بیٹھے ہیں پہلی اس دی جناب علی اکبر ہے پڑ گھننا سوکھ ہے تے سنا گھننا سوکھ ہے علی اکبر دی قیمت پچھنی ہے تک کدائی ونیے تے اکبر دی ماں دی قبر تو کھاڑ کے پچھنے اگر عباس دی قیمت پچھنی ہوئی تا اللہ بی بی دی روزے دی محافظت کرے جھولیاں پھیلاؤ مولا تو انہوں دییاں مینا نال شام لے ونیے تے وط بی بی دی کبر تے کھاڑ کے کہے سی ازادی نو آنکھیں جو تو پچھ دے بی بی تو مستور پچھ دیاں عباس دے مان کتے آنی کیا با اسے مومنہ دی آئے نکل گئی اسے مل گیا سادات مومنین مینا نو بڑے مان انہیں دے حسن حسین جے عویر آئی لیکن مان عباس دے آئے عزت وال لوگ میرے سامنے دو شہید ہے سنجین دی شادت دندازہ زمانہ نہیں لا سگی ایک جناب علی اکبر دو جھے جناب عباس ونڈ کرنچہ ستر دی ایسے پہلا شہید علی اکبر می جان جنا مولے دی زین تے جے تک رہ پیو دی ساری ڈاڑی سیا یہ دو اکبر جھن ہے یہ دو ڈاڑی سفے میں ویکھریاں کنان دی ہے نہیں نکلی جیڑی روایت میری نگاہش گزریت وارے حوالے پہ کر دا دو جی ہستی جندے لہن تھے بڑا نقصان ہوئے جناب عباس مولا گھوڑے دی زین چین بڑا نقصان ہوئے بڑا نقصان ہوئے بڑا نقصان ہوئے کیا کھا مٹیاں تے بے کرو منہ لوگوں دوسری استی جناب عباس جے تک زین چھائی میڈی سین دے سر دے والسی آئین شاہ شامسالیوں کی نان دی چپ دی قسم میں ایڈو غازی لتھے ایڈو گر کا ڈھال گیا تے میری سین دے سارے وال سفین دو گئے عدی عباس مدینے چھوڑے بسم اللہ تعالی ہی فوجش کی آج میں کوئی چھوڑ دیتا ہی مٹی ہیں تے بہن کے رومن والے مومنوں ترہے ایسے شہید ہیں جنہاں ستے ساری فوج ملتانے میرا گھر ترہے سے شہید ہیں جنہاں مسلماناں ساری فوج چاہ جینہاں وستے کرتی ہیں انہ ترین مارے بڑھنے میں پتھرہ دے سامنے بات نہ کھڑا کردہ میں تے نرم دل مومنین دے سامنے بات کھڑا کردہ اے لوگ تچاندن کو ٹھے پہنچے ساری اکھ بسے ترہے شہید ہیں جنہاں ترہاں کو جنہاں دردہ آئی جنہاں وستے فوجی کٹھی ہوئی چونکہ میں آگے سفر کرنے ایک مجلس تے پڑھنا تو میں آخر تے آئی لیکن میرے محترم ان پیار کر دیں میں آخری مہربانی کرو چونکہ میں آگے پہنچ نہ سکتا انہاں شفقت کیتی ہے بھائی شفاق نے پھر انہاں منائے سانات مومنین جنابِ عباس پہلی استیجنوں مسلمانوں بڑا مارے وہ غریب ہی بڑے ہار کہیں دیں میت مارد چینن نہیں لیڑے چھپ کر کے بیٹھے سنو دے میں ترہم دی اے کوئی محلنے چھ مار مجھے نہ ایک کوئے گھر دفر تھی ہور کوئی نہ ہوئے بی بیوں میں بی بی مرکہ پاک ہے نا گلیے چاہ کھڑ سیں تے ایک سنسان ایک کو مرد ہے مرگے مستور میت نہیں چیننی سارے نال میت چواؤ اچھا توارے ممنون ہے مٹیے تے بے کرومن مالے مومنوں میں اوں شہید دی غربت دی ایک سترہ کھڑ لگا لیڑا آئی مرد ہزانہ نیہ مادی ہے اینو اتنا مارے نے اندے مارن دی ہاد میں کیا نسا اٹھا دے پچھے اندی لاش بازارا چھ پھرائی نے آئے کر چھڑا ہے میں مومن اچھ کھڑا ترگا کدیر اٹھا ہوئے کوئی مئیہ تھا ہے مارن دے پچھے بازار پھرائی نے پھر جنابے امیر مسلم ہے کیا پھر بے جان تو سے سونی سے ترہ کھئے آئے مارن دی میں تشریف کردہ اتنا مارے نے امیر مسلم نو جو دو جی یا تری جی رات دو بیوی آئی ہیں ایک میسہ میں تا مار دی زوجائی دو جی آئی ہانی بن اروہ دی بیوی انہوں جتنی لاش ملی آئی بلکہ ایمیں آکھاں جو ایندیاں ہڈیاں ہڈیاں کٹھیاں کر کے کبھر سمایا امیر مسلم نو سنی اتنا لوگ ہمارے ہیں ایک اگلے دن پڑھ دے پڑھ دے الہامی سطر میرے کل نکل گئی مال کا دی دہین ہو دیئے بیوییں پہنچیں ہیں کوفہ دے صدر دروازے تے ایک سار لٹھا کہیں لٹھا بولو امیر مسلم دی بیٹی پچھا ایک تا کربلا شہید ہو گئی شام غریبا گھوڑے انیاں ٹاپا ایک پچھے ہیں تو جدہ لٹھا نہ باں بے دا سار ہاتھ تہین نہ بدے رسیچ گردن پھیر کے زمانے دے امام تو پچھا خوشبو ہے میرے باں بے دی سار کہندہ ہے یہ سار کہندہ ہے ہو آزید تو آج باں بے دا سار ہے بی بی پچھا ہے جنہ آنکھنا باں بے دا سار وقت میری سین پیو نال گل آج نہیں کی تی بی بی پیو دا سار دے کیا دی میں تا سمجھے کربلان لے بے کفن ہیں دفن تا تسا ہی کوئی نہیں میں تا چھوڑا یہاں جڑے اتھاں بے کفن ہیں دیکھو تو ریوینڈ نہیں کرنے چاہیے دے ہیں میں ملتان دے مزاج تو تواقفہ میری سین باں میں دے سار تلیاں کھڑی بی بی آکھے شہید زندوں نے ایک گلدہ جوام مگ دیاں بابت ورے چہرے تے چوٹاں کیوں ہیں امام سجاد فرمایا مہین نراض نتی میں یہ تیرے باں میں دے سار کوفے دے دروازے تے لٹکا رہے آئے کوفے دے بچے پتھرانیاں جھوڑیاں برکھڑونے ہیں یہ تیرے باں میں دے سار تے مار کے آئے دین اجر رسالت دے ہو نہ لے بدلے گھنو مشملہ کرنا جنگی دراز پہلی اشتی جناب امیر مسلم ڈو جی اشتی جنو بڑا مارے ہیں یہ اوے جڑا نیرِ الکمات لٹھا ہے پتران دی موت دے مکوین لیکن نیرِ الکمات تقریباً منہ کلومیٹر بندا ہے عیدہ زخمی ہیں میرے امام عیدہ زخمی ہیں میرے امام بھئی زیغم باس تو صحیح گئے ہو اے ظاہرین بھی گئے منہ کلومیٹر دے سفر بندا ہے اتنا زخمی زین تو لٹھا ہے جو میرے امام اٹھی کے نہیں گئے این حالت نال مقتل گائج پہنچے جی تھا تیر دے زخم آئی اتھائی نیزے دے زخم آئی تھک پہ اتھا میں میند شروع کر دیں توسرے سوچیں دے پیسو میں کتن شہادت انہوں نہیں چھیڑنے جی میں جناب علی اکبر دی سر میں آمد پڑھ داؤنا ایمہ ہی میں ایک سطر پڑھنی زندگی رہی تے انشاءاللہ بھائی شواق علی مجلس تے میں جناب علی اکبر دی شہادت پڑھی گیا میں اس سال بھی ہوا پڑھ سا میٹیاں تے بھائی کے رومن والے مومنوں او تمہید دے رنگچ لوگاں پڑھی ہے وین دے رنگچ کہنے پڑھ جناب عباس تو پہلے لتھے بہا دن مارے بڑھنے جی تھا تلوار دا زخم آئی اتھائی تیر دا جی تھے تیر دا آئی اتھائی نیزے دا اتنا لوگاں مارے توسرے ویتاں سنین کنان دس ہے ایک ہزار نو سو پنجہ زخم کناک ہے چار ہزار زخم کنام پڑھنا ہے جو میرے مولا فرمائے انگوشتری جتنی جگہ میرے باں بے دیتا انہیں اقدس تے خالی کوئی نہیں بارال جتنے ہی مارے انہیں بہینہ ستر قدم تے بے دی رہی اے تھے بھراں نا بیٹھے اسے او تھے بھینہ نہیں بیٹھی ہیں نا بھینہ اے تو کہیں بندے نو آکھو کسے بھراں نو مارے تا سہی او تو بہین اٹھی پہو سی لوگ اندھا خیال نو سی آکسی نہ مارو میں بہین تواری منت پہ کر دیا اتھا ایک بہین برداشت نہ کر سی اتھا ترائے کھڑیا ویر مرین دارے چھڑایا کھے نہیں ہکا گال کر دی رہے عمر ابن ساتھ اللہ تیرے تلانت کرے ایکو چھڑا میرے ناں نے دی موارد سمارے پتہ نہیں میں انتا سمجھ نہیں آن دی میں کیڑے رشتے نوادہ کھاں یا بہین درشتہ وڈہ یا دھی درشتہ اے قریب دوئین دھی سات قدمہ تے آئی بہین ستر قدمتے آئی جیڑی وڈی آئی و ستر قدمتے کھڑی رہی جیڑی چھوٹی آئی و سات قدمتے کھڑی رہی تیسری اسٹی جنہوں بڑا بھارے ہیں جنابِ عباس سے بہین جنہ ستر کی بلا ہے ستر توارے حوالے کرنا چاہنا اتھا ہوا نہیں ایک ستر میں سنامنا چاہنا جنہ میں آپ سننے موڑے چاہنا میں ہی رنگج پڑھ گا ساندھات مومنین جنابِ عباس ہوئی ساری ڈر دیئے یارم دام اور امدیرات ویر تو بیٹھی پوچھ دیئے یہ کون لشکہ رہے یہ کہندہ ہے میرے امام نے سے فلان جرنیل فلان جرنیل فلان جرنیل بی بیت یہ سارے ہیں یزید آپ نہیں ہیں صحیح میرے امام جواب دیتا ہے فرمائے جو ہر زبط کے اکاس سے ڈر لگتا ہے سہرہ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے اور بہن قربلا میں اس لئے آیا نہیں یزید اس کو اب بھی تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے کیا بات لکھاں دی فوج ڈر دیئے تو آج علماء لے عباس کیا یارا مورمین ٹر گئی تیرہ مورمینو ایک عورت گزری جنہ نام رہیل ہے یہ رہیلہ عیسائی عورت ہے شوان ٹر گیا ہے تاجر ہے یہ گزری نینوہ دریانے کینہ نو تو گزر دین سین آج پترنو پہ یاد یہ بڑا بڑا ہے تاجر ہے جنہ کول اتنا قیمتی مال ہے اپنا سارا مال دے دیں ہوئی کچھ ہی سا خوشبود علیہ لہی تاجر بڑا ہے پتر گیا سہرا ہے تیرہ ولیہ تماتم سارج خانک ماد یہ کہیں مارے گی ہاں دے جڑے مارے ہوئے ہیں میں انہاں کو ادھر ہونے میں کو کہہ نہیں مارے کیاں ڈیٹھے روندہ کیوں ہیں ہاں دے اما لاشاں دھوپتے پہیاں ہیں بہیاں دفن ہیں اے لاشاں دھوپتے ہیں اچھا میرا بچڑا تاجر نمارے ہو اس نے ادھر اما میں نے سمجھ نہیں ہے کوئی تنا قیمتی مال آئی جو انہاں دے وجود چوئے اس مال دی خوشبو ہے اے پھر کھڑی نہیں نال عیسائی ہاں دی بستیچ لگی گئے این وین شروع کی تھے گرجے گھارج کھڑ کے عیسائی پادری پچھا ہے کیوں رونی ہو ساکے تو انہاں شرم نہیں آن دی اے نال کربل آن دے سہر آج تاجر مارے تو سا چھڑایا کوئی نہیں وہ پاندری رو پہ ہو ساکے تاجر نائی مبالی علی بطول دا چھوٹا پترہ ہی کیا بات بلاو یہ ماں تم ہیویں نہیں رکھتا لگا پاندری آنے رسول دا پتر مارے نے یہودی ہمارے نہیں کلمہ پڑھنے لے ہمارے پھر دوسرا چھڑایا نہیں اسے کے فاو زیادہ ہی ڈار رہی پھر دفن تا کرنا عیسیٰ نے موں کیوں میں لکھائیں انہاں ہی دیا کھڑتے بیل چھے چھائے مقتلے جہاں پہنچن لگے نا اور تو پانی پہیں بھر دی ہیں یہ دوڑ پہیں بنی اصد لوگاں آکے تو انہاں شرم نہیں آن دی مقتلے چھے عیسائی سامنے محمد دا پتر وہ بول گئے ہو اس آئین بعد شادیاں وسیطہ یہ لوگ بھج پہتیار چھے بیل چھے چھے اصدفن کر دیں عیسائی آکے ہونہ ہے پہلے کیلے آئے انہاں کے سارے رسول دا پترے اصدفن کرنے انہاں کے اونوے لے کیلے آئے جدہ مریندہ رہے ہیں بہنہ دے دی رہی ہیں اصدفن کرنے جانگ چھڑن دے قریب آئی یا کڑیاں دے چھنکا رہے ہیں میں جناب یہ باس پڑھنا ہے لیکن منفرہ درانگے پڑھنا ہے کڑیاں دے چھنکا رہے ہیں یا دے جگ نہ کرے ہیں میرا گے بھوں وڈا نبسانو ہے ہاتھ کھول رہے سنیاد ہاتھ کھول رہے ہیں ہاتھ کھول رہے ہیں مکایندہ پیان جناب عباس گین میں چار ستنا پڑھنیاں دکھائے میرا مومنین آندرہ سے عباس مولا تو پہلے میرے امام نے باب نو قبرت لہائے اوہ بے شیعہ تے ہی ستار تے ہوں دی چیخ نہ نکلے میں شیعہ ہی نہ سمجھ دا مٹیاں تے میں کے روانے لوگوں میرے امام گنجے سوا دا والیاں لا شاندہ فن کی دیاں جنے سیاد بیٹیوں میں مافی مانگ کے ہر سیاد تو لفظہ دا ناگوار گزرے تمہیں کم آفیدے میں میرے امام آجاں کھڑے آئے لیا لوگ بھج دے آئے ناگے 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 کلاسے فراد کنارے انہوں دفل کر لے زیادہ دے کوئی نیزانی دے آدھے ناگے 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 ممسہ بائیون مسائب پہ انہوں دا حیاء کی دا کرو مسائب دا تا حیاء کی دا کرو اب باس مولا میں مالکاں تو خیرات منگنی ہیں اوڈیشن 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 نا ناگے لوگ انہیں تڑتے نہیں پڑنی او آخر تک میں میں نا تیری اکھ اتنی پاور ہی نہیں جو حسین وست ہے نا وست ہے اجاں کھڑے آئے میرے امامہ کہے منجولا چاہو میں باں بے دے پہلو اچ دفنا ما ہاتھ بل کیا دے نراز نوے کپڑے چینے آئے جتو ہاتھ لینے ہشے جدا تھی وجہ کیا ہے ورمائے شامیہ ماریہ جو مہدیا بھینہ دے پرکے بھینہ اور کوئی بندہ آگیاں ٹور کے نہ آوے پہلے کھڑے رہاں دے بیر تماشاں بنا کے پچھے لوگ انڈسٹرب کر دے جی میں نوکرہ میں ہزار دفعہ کھا مٹیاں دبائیں کے رومنہ لے مومنوں لوے ہو کھائی میڈے امام آدم پہلے میڈے چاچنو چاہوں آدم جتو ہاتھ لینے ہشے تروڈوین وجہ کیا ہے ورمائے دریوی وہ جاہی میڈے بابا میڈیاں پھپیاں دے پرکے چلو جڑے ہون تک نہیں ورنے نہ پڑھ دا شہادت میں پہلے آکے شہادت نہیں پڑھنی جگر کو کابو کر باوے اچھا میں میڈے امام آدم چاہوں آدم جتو ہاتھ لینے وہ ہشے جدا تھی جھولیاں پھیلاؤ شاہر جھولیاں پھیلاؤ تو ہری بات سے دعا پہ مگتا تو سم بھی دعا مگائے اللہ باب الحوائی دی شہادت واسطہی ایک دفعی نہ لوگان اندھیاں نالو لگری دکھا جتے بغیر بازوان دلت تھے رونا رونا صغیرہ قبیرہ گناہ دھوپ دیں میری اندھو سترہ نے آزے حسین بسم اللہ کرم ہے نو کر جنگی انہیں دو سترہ وصول کرنی ہے اکبر دے بابے دی غربت نہیں امیر مسلم دی غربت نہیں ابباس دی پہ پڑھ دا ابباس جدہ من یہ کربلا میں جنگی ام زیارت تے ویکھان تا سننے بھائی زکیبوں ودا فارکتے میں جنگی ام کربلا میں ڈٹھا زریعت داخل ہویا شہید ناصر باس دے درجات بلندو میں نوناکے جدہ زیارت تے من یہ نا مولا دے ہر میں چنائے نویندے آکھنا میں نو ابباس دو ڈر لگ دے ساری رات فوٹ بہری تے بھائی کے آکھیاں تیرے دو ڈر لگ دے جنگ کول اپنے در دیل پتہ نہیں ہوں دے بعد بھینہ برکے لٹا کے کیویں سام گئی ہیں میں اگلے فکر ہے تو ممبر چھوڑن والا میں پہلے یہ آنکھیں میں رمزی انداز اسے ترہ پڑھنی انو وصول کرو تو پھر سار چاہو ہر بندہ جنہ ماتم جہن دے مذہب جائزے اور سینہ پیارا نہ کرے نیاز حسین بسم اللہ کرو سامنے درواز آئی جہیں دروازیں تلکھو ہے ایو مل بنین انا کئی تھا ماں بھاندی ہے میں کہا ماں کیا کنان دی ہے کربلا دے ماں دیوہ کے کربلا دے بعد سفرانچ گزر گئی قدائیں مدینے قدائیں کربلا جڑے نوے پہ رون دے امیر بان کے بیٹے سن دے سترہ سجے کھبے دیکھ کے بنینے دے پہو عباس مولا دی اربت رومن لوگوں میں کہی تھا کون بھاندی ہے یو نا کھے ماں بھاندی ہے میں آکھے ماں کی کر دیا یا کھے ناگے پانیوں دا سامنے بچڑے دی کبر رون دیا کبر حل دی رہے ہاں میہ زائی کا گھل پوئی دیا یا کھے عباس میں کتنے پتر دی ماں چار پتر دی ماں آئی نا آخری وین غیرت مندوں اتھائیں کھڑے آسے اسے ستر تے ممبر چھوڑے اتھائیں کھڑے آسے میں نوے ایک مومن آکھے انوار سینوں دا نام تلہ گنگ دے موررخ بیائی تاریخ نالی واسطہ ایسے واقع تکی قیامت پچھلے سال دی گھلے ماں مریوں ہے پتر لے آئی زریدہ دروازے تکاڑ کے پتر زریدہ ساٹ کیا دیئے بات لے آکھوں نے اچھا مل دی پھائی آئی جو اچھا اسگار دی گھر باتروں مڑا لوگوں بچہ تڑپ کیے خودوں ماں کے چالے میں اکھے جڑا کائیں دہ بردہ اتنا کرداؤں اے لیکی میں نپیے جدہ اسگار کو چاہے آدھا پڑی پلا جاں بولی نئی ملے نا سامین موترم